یہ سب کتاب چینج کی گئی ہے لیکن قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا کہ یہ تبدیل ہو گئی ایک آیت قرآن میں نہیں ہے جو کہے کہ یہ تبدیل ہو گئی ہے بلکہ وہاں پہ تو اچھے پوزٹیف ورڈز میں ہے کہ اس میں راہ ہے ہدایت ہے نور ہے ایک آیت کیا مولتا ہے ایک آیت نہیں رانوہ تحریک انصاف شعیف شاہین نے کہا ہے کہ ان کی جماعت 26 میں آئینی ترمیم کو عدالت میں چیلنج کرے گی تو بہت اچھا ہوگا اور میں نے زاکر نایق کا نام رکھ دیا جاہل نالایق صحیح اور میری سیریس نوٹ آرزو جی مجھے وہ بیتی پیڈو فائل لگتا ہے سیندس ایمبلی کے اجلاس میں آج آئینی بینچ کے قراردات پیش نہیں ہو سکی خائمہ کام سپیکر نوید آنٹھونی نے جلاس بغیر کسی کر روائی کے کل جمعے کی صبح دس بجے تک ملتا بھی کر دیا ہے نمسکار دوستو دوستو اس وقت جاکر نایق پاکستان میں بری طریقہ سے بس چکا ہے کیونکہ جاکر نایق پر پاکستانی ایک کے بعد ایک کاؤنٹر آٹیک کر رہے ہیں جس سے وہ جواب نہیں دے پا رہا اور جاکر نایق اس بجے سے پاکستان میں آ کر کے بری طریقہ سے فسا ہوا ہے جاکر نایق چاہتا ہے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی پاکستان سے اپنے دورہ ختم کر کے پاکستان سے باپس لوٹے کیونکہ جاکر نایق کو پاکستان میں بھی لوگ بلکل بھی پسند نہیں کرتے پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ جس طرح سے جاکر نایق لگا تار پاکستان کے لوگوں کو اٹھا سیدھا بیان دے کر کے پسارہ اس سے پاکستانی کافی زیادہ ناراض ہو چکے ہیں یا تبدیل ہوئی ایک آیت یہ احادیث میں ہوگا لیکن ابھی میں بولتا ہوں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر سیونٹی نائن فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَقْتُبُونَ الْكِتَابَ فِي عَيْدِيهِمْ سُمَّا يَقُولُونَ هَذَا مِنِنِ اللَّهِ لِيَسْتَرُ بِي سَبَنًا قَلِيلًا وہ لوگ کو کہو جو اپنے ہاتھ سے بکھ لکھتے ہیں کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ سے ہیں قرآن کہتے ہیں تبدیلی کی بات تو نہیں نہیں کی کہ تبدیل ہو گئی ارے قرآن سے ہاتھ سے لکھتے ہیں وہی تو وہ لائنم ہے اوریجنل موجود ہی نہیں یہ سب جتنے بائبل ہیں ہاتھ سے لکھے گئے انسان کے اور اس کا ذکر یہ بائبل کا اشارہ ہے یہ ذکر جو بائبل کا ہی ہے فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَقْسِبُونَ الْكِتَابَ فِي عَيْدِهِمْ ثُمَّا يَقُلُونَ عَذَا مِنِنِ اللَّهِ لِيَسْتَرُ بِي سَبْنًا قَلِيلًا فَوَيْلُ لُلَّهُمْ مِمَّا يَقْسِبُونَ فَوَيْلُ لُلُلُّهُمْ مِمَّا انہیں وہ کہتے ہیں کہ قہدو ان سے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ سے ہے وہ کھولک تے کچھ پائسے کمانے کے لیے کہیں کہ وہ ان کے یہ غلط ہے سر کینے سے سامتنگ نوی کناٹ سے پلیز دونٹ سے کیونکہ اگر آپ کو تیز بار پوچھا آپ بولے گے سارو ایڈیشن پڑھنے کا چوب بیٹھے چوب بیٹھے آپ اگر ٹیچر ہے آپ کا سائنس کی بیسوی ایڈیشن چل رہی ہے آپ اپنے ستودین سے بولے گے سب ستودین سے پہلا ایڈیشن 1 to 19 بھی پڑھو جوابی نے دے رہے اس کا مطلب آپ سچے انسان نہیں ہیں ماف کرنا ماف کرنا آپ حق کے انسان نہیں ہیں آپ جب فض گئے مہینے کھلتے دوسری سوال کرتے ایک آیت بتاؤ آیت بتائیں چوب بیٹھ گئے ارے بھائی ذرا تو تسلیم کرو ہاں سوری ای میڈا مشتیک میٹر ختم سوری بولنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا سر آپ اپنے مطابق بات کر رہے ہیں میں نے اچھا بھائی کیا پنجاب میں سکتا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ سائنس پڑھنے جاتے اور ٹوئنٹی ایت ایڈیشن پڑھایا جاتی کیا آپ کے پنجاب میں بول دوک ہیلتھ مینسٹر بیٹے ہیں ایڈوکیشن بھی ہے کیا آپ سکھا تھے گیا بھائی پہلے انیس ایڈیشن پڑھو سکھا تھے گیا یہ دوک جب فض جاتے نا ایک اکل میں انسان کیا بولیں گا کم از کم تسلیم کریں گا میں فض گیا مطلب کچھ تو انٹیلیجنٹ ہے وہ بے خوف انسان تسلیم نے کریں گا پورے دنیا کے سامنے کلو لوگ دیکھ رہے آپ کو سر I respect you I want to why you respect me what you're not respecting me I've asked you a simple question you as a teacher I'm not a teacher will you tell your students to read the first 19th edition you're not opening your mouth لیکن آم بک میں اور بائبل میں فرق ہے کوئی بھی کتاب ہو بھائے بائبل اور قرآن میں فرق ہے نا بلکل صحیح بائبل اور قرآن میں زمین آسمان کا فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے بلکل صحیح بلکل صحیح تو میں بے اوقوب ہوں کہ مسلمان کو بولوں گا بائبل پڑو ہاں جا آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا ہے جا دعویٰ کرنے کا میں آپ کو سکھاؤں گا کون سے ورشیس پڑھنے کا ہے تو ہم لوگ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے آپ جو پھن جاتے ہیں بائبل اس میں فرق ہے کیا فرق ہے بھائے ایڈیشن ایڈیشن ہے تو قرآن میں جو لکھا ہے کہ لوگ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے اور کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے پیسہ کمانے کے لئے مجھے وہ بہتی پیڑو پائیل لگتا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ اس کو مہیلائیں جو ہے نا وہ سرف بیڈ پر ہی اچھی لگتی ہیں سوال کرتی بھی مہیلہ سے وہ بہت نفرت کرتا ہے کاؤنٹر قویشنز کرتی بھی مہیلہ سے بہت نفرت کرتا ہے اور شکشت جو بہل ایڈوکیٹڈ سرف دیپنڈنٹ مہیلہ ہوتی ہے اس سے اس کو بہت جلن ہوتی ہے بہت حسد ہوتی ہے کیونکہ اس نے تو کبھی کوئی کام کیا نہیں ہے کوئی جوب نہیں کیا کوئی بزنس نہیں کیا اس نے آتم پھیلانے کا کام کیا ہے اور چورن باتنے کا سب کو کام کیا ہے وہ ایک زمانے سے سب کو چورن باڑ رہا ہے اور چورن چٹا رہا ہے اور اسی کا وہ پیسہ کماں کماں کر کے اپنی لائف کو لائش کرتا ہے بہت خوبصورت مددہ اپنے چھیڑا ہے حالانکہ زاکر نایک شکل سے بہت بشکل ہے لیکن مددہ بڑا خوبصورت ہے اور میں جب میں اس کی ایک چیز میں ضرور کیونکہ ہر چیز تو ایسے بات نہیں کیا جا سکتا ہے تو میں آپ کے ساتھ وہ بہت پری ہو کر کے بات کر لے ایک تو وہ جب وہ باتیں کرتا ہے تو اس کی موہ میں جو تھونک آتا رہتا ہے اور وہ ایسے ایسے کر کے ساف کرتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اُلٹی ہو جائے گی مجھے مجھے لگتا ہے شاید وہ جو بہت سارا لگنج لے کر شاید وہ ٹیشو پیپرز یا اس طرح کہ کوئی چیزیں ہوں گی موہ ساف کرنے کی جس کا ایترہ ویٹ ہو گیا جو پاکستان لاتے وہ رو پڑے تھے ڈیوٹی دینی پڑے تھے ٹیشو کا اتنا وزن تو نہیں ہوگا مجھے لگتا ہے کانڈم لے کر آیا تھا بہت سارا نہیں نہیں یہاں کوئی نہیں ملے گا یہاں کوئی نہیں ملے گا کسی کو ایسے آدمی کا شوق نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ لڈیز نے ایسے ایسے سوال کیے جس سے مجھے بہت خوشی ہوئی بہت tough questions کیے مجھے خوشی ہوئی بھارت سے بیٹھے بیٹھے مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے national news پہ بولا ہے میں نے آرزو جی national news پہ بولا ہے کہ میں بہت appreciate کرتی ہوں پاکستان کی مہلاؤں کو کہ انہوں نے حمد دکھائیا اور counter questions کیا ہے جب میں نے سوال سنایا اور جب وہ کہہ رہے ہیں سنیے time مت بیسٹ کیجئے Zakir جی میں نے جو سوال کیا اس کا جواب دیجئے اور آپ کو پتہ ہے KPK بہت conservative area پاکستان کا وہاں کی لڑکیاں نکل کر آئی اور لوگوں نے اس قسم کے questions کیے جس سے پسینہ آگے Zakir نائکو میں نے بہت appreciate کیا ہے ایسا ہوتا کیا تھا نا جب بھارت میں اپنا من سجاتا تھا اور لوگوں کی بھیڑ لگتی تو پیڈو فائل مانسکتا رکھنے والے مسلمانیوں اس کے پاس جاتے تھے سننے کے لیے بہتر ورجن مور کے دیوانے ہی جاتے تھے اس کی باتوں کو سننے کے لیے اور 13 سال کی 6 سال کی 8 سال کی بچی میں جو عورت تلاش کرتا ہے وہی مجھ سے پوروش جاتے تھے اس کی باتیں سننے کے لیے تو وہ کاؤنٹر کیوں کریں ان کو اس کی بات پر بہت انٹریس مل گا ہے کہ 12 سال 8 سال کی yateem بچی کو دیکھو اور کہ تو مہرم میں بغل میں نہیں کھڑے ہوں گے میرے اوزار میں کرنٹ لگ جائے جائے اس کو کرنٹ لگتا ہے لیکن وہ پاکستانی فیمیل آنکر کے ساتھ تو بیٹھا ہے فیدہ کھان کے ساتھ بیٹھا ہے پاکستانی آر ہوسٹس کے ساتھ اس نے فوٹو کچھ بہت ساری پاکستانی میڈل ایج کی وومن اوٹ کے ساتھ اس نے باہرم کیا ہے تب اس کو مہرم اور غیرم نہیں دیکھ رہی تی جیسے ہی وہ 12 13 9 8 سال کی یتیم بچیوں کو دیکھا اس کا پیڈو فائل کا شیطان جو ہے وہ ابل ابل کر باہر آنے لگا باہر آنے لگا اس لیے اس نے اپنا انٹرودکشن خود ہی دے دیا ہے ہاں میں آپ کو کیا بتا رہی تھی بھارت میں ہندوز تو actually میں Al-Quran میں کیا لکھا ہے وہ جانتے نہیں عربی کا ارتھ کیا ہوتا ہے وہ جانتے نہیں ہے اور مسلم یہاں پر وہ مجوریٹی اس کے فالوور ہے جو بہت اشلیل ہیں بہت 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 مست ٹائپ کے جن سے ہمیشہ Al-Quran کے ماننے والے مسلمان جو پرے رہتے بھئی ہم اس محلنے میں نہیں جا ہے مزاری بابا ہے وہ اگروتی محمد تھی جلانے والے بابا لوگ ہیں وہ اگروتی کا چھائی یہاں پر لگانے والے لوگ ہیں ہم اس طریقے سے جگناہ پر سما لگتا تھا تو مسلمان ہم جیسے مسلمان کبھی نہیں جاتے جو پاکستانی جس طرح سے جاکر نائک کو پوری طریقہ سے کاؤنٹر اٹک کر کے خسار آئے اسے پتا چلتا ہے کہ پوری طریقہ سے گر چکی ہے پاکستانی کو بہلا فسلا کر جس طرح سے جاکر نائک بے وقوب بنا رہا تھا اس سے وہ کافی زیادہ سمجھ چکے پاکستان میں جا کر اپنے لوگوں کو کافی خس کر دے گا کیونکہ پوری دنیا میں اسلام کا پرچار کرنے والا جاکر نائک اس وقت پاکستان میں پوری طریقہ سے فس چکا ہے اور وہ پاکستان کے ناتو کسی ون دے جواب دے پار رہا اور دوسرے ان کو ڈانٹ نجر نہیں آ رہے کیونکہ وہ جاکر نائک پاکستان کو فس لار رہا آپ کی کہہ رہا کمنٹ میں رو سے کریں یاد آپ چین فنی چین کو سب سکر کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کمنٹ کر اور سیئر کریں جائے ہل وان دے ماترم